اساتیزہ کا بڑا رول ہوتا ہے ایک طالب علم کی کامیابی کے پیچھے جب اساتیزہ میں اخلاص ہو جب اساتیزہ میں ہمدردی ہو جب اساتیزہ طلباء کے مشاکل کو سمجھتے ہوں طلباء کی ضروریات کو سمجھتے ہوں اساتیزہ میں بھی ایک سے ایک مثالے ملتی ہے ایک سے ایک مثالے وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو تعلیم دی ان کے اخلاق کا کیا کہنا ان کے مرتبے کا کیا کہنا ان اساتیزہ میں ایک نام میاں نظیر حسین محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کا میاں نظیر حسین محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں بڑھاپے کو لیکن طلباء کے ساتھ ہمدردی علم کو دوسروں تک پہنچانا اس کا ایسا جذبہ کہ میاں نظیر حسین محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ پڑھانے کے بعد دلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے اور ٹرین سے جو بھی طالباء علم ادرتا وہ دیکھتے انہیں پتا چل جاتا کہ یہ طالباء علم یہ طالباء علم ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے میاں صاحب اسٹیشن پر جاتے اور جو طالباء علم اسٹیشن پر ادرتا اس کے سامان کو اٹھاتے ایک مرتبہ یہ چیز عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ علم کے پہاڑ ان کا تقوی ان کی پرہزگاری ان کی صیرت پڑھی ہے اساق بٹی رحمت اللہ علیہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے مہارن عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر اترے ایک بڑا آدمی آیا اور اس نے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کا سامان اٹھایا کہا کہ میاں صاحب کے مدرسے میں جانا چاہتے ہو کہا اس کا سامان اٹھایا سامان اٹھا کر کے ان کو مدرسے تک پہنچایا کہا کہ یہ کمرہ ہے آپ یہاں پر ٹھہرئے سامان وہاں رکھ دیا ان کو ٹھہرا دیا اس کے بعد نماز ہو گئی اور نماز ہونے کے بعد میاں صاحب خطاب کرنے لگے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کہیں وہی شخص تو نہیں ہے جو میرا سامان اٹھا کر لے کے آیا تھا یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو کلی بن کر کام کر رہا تھا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب کو دیکھتے انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ماجرہ ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں بتایا کہ یہی تو میاں صاحب ہے اور یہی تو حدیث پڑھائیں گے جب درس ختم ہوا تو عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہہ رہے مجھے جا کر شخص سے معذرت کرنی چاہیے مجھے معافی ماغنی چاہیے کہ وہ میرا سامان یہاں اٹھا کر لے کے آئے درس ختم ہوا اور وہ میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے استاذ ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ ہی ہم کو پڑھانے والے ہیں کہا میں تو طالب علم ہوں اور آپ نے میری اتنی خاطر توازوں کر دی میاں صاحب نے کہا مَنْ قَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ زَعِفَا کہا جب تم آئے تب تم ہمارے مہمان تھے اور حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ تم ہمارے مہمان وہاں پر اترے اس لئے مہمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں آپ سوچئے کہ احساس کیا ہوگا ایک طالب علم جس کو پڑھانے والا استاذ اس کا اتنا ہمدرد ہو اس کا بہت اثر ہوتا ہے طلبہ کی نفسیات کو ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں طلبہ کے مشاعر کو سمجھنا ہوگا بعض دفعہ جلد بازی میں ہم طلبہ کے بارے میں ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ طلبہ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں انہیں اداروں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اللہ کی قسم ہمیں اپنا رویہ بدلہ یہی میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ رات میں جب اٹھتے نہ بھی نہ شخص ہے اب طہارت قضاء حاجت کے لیے جانا ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اٹھا اور ایسا تھا کہ اگر میں کچھ آگے بڑھتا تو وہ بیل جو ہے مجھے ٹکر مار کے گرا دیتا رات کا وقت ہے قضاء حاجت کے لیے اٹھے ہیں لیکن کا ایک آدمی آیا اٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد میرے لیے لوٹا بھر کر جو ہے پانی لے کر آیا مجھے قضاء حاجت کروائی اور پھر مجھے روم میں بٹھا دیا بعد میں میں نے پتا کہ اب یہ شخص کون ہے آپ سوچئے کہ وہ حیرت میں کہ بھئی رات میں اٹھا آخر میرا اتنا خیال کون رکھ رہا ہے طلبہ نے بتایا کہ وہ تو میان ساتھ تھے میان ساتھ آئے تھے رات میں اور انہوں نے دیکھا تمہیں یہ حاجت ہے میان ساتھ نے قضاء حاجت کے لیے تمہارے لیے پانی بھرا آخر یہ کون سی محبت ہے گستاز کو کیا ایسے اخلاق ہم پیش کریں گے اللہ کی قسم یہ اخلاق اگر اساتذہ پیش کر دے ایسے نہیں ہے کہ میان ساتھ کے شاگت پوری دنیا میں مشہور ہے ایسا نہیں ہے میان ساتھ سے جو بھی پڑھا جس شخص نے پڑھا آپ دیکھئے سیرت کی کتابوں میں اس کا کیا مقام مرتبہ رہا ایک شخص جب میان ساتھ کے پاس سے پڑھ کر جاتا تھا جس بستی میں جاتا تھا جس گاؤں میں جاتا تھا جس شہر میں جاتا تھا وہ ان کے لیے آئیڈے آئیڈیل بن جاتا موسیقی